کہتا ہے جی کہ بیتا اگر کمائی کل ہا ہو تو اس میں ماں باپ کا حق ہے یا سارا بیوی کا حق ہے اصل تو ماں باپ کا حق ہے بیوی کا تو نفقہ دینے کا پابند ہے کہ اس کو رہائے سے دیں کھانا پینا کپڑا دیں باقی کا باپ دینے اس کے لئے دینا تو کوئی شریعت میں حکم نہیں انتا وابا لگا لیابی کا تمہارا باپ تمہارے باپ کا ہے ایک عورت میں نے نکاح کیا دینا آپ کے عورت اللہ بات کے نکاح کیا اسے حملہ ہو گئی تین ماہ گارہ آئی والدین کو بتائے بغیر پہلے نکاح کا والدین نے دوسری عورت سے نکاح کر دیا پہلے شورت کوئی رابطہ نہیں ہے اب انتا واغا zoom بہی پہلے جس سے تم نے نکاح کیا دیا اس نے دلاق دی اگر دلاق نہیں دی تو دوسرا نکاح کیا دیکھتے کر دیکھتے ایک پہلے ایک گھنا کیا ہوئی دوسرا اور کرنا چاہتے ہیں والدین کی نامندی کے برے تو نے نکاح کیا ہے اب نے حدیث کی مخمضت کی پھر اگر کم بھی آ تو پھر یہ آگیا کہ ہم اسی برنے کے اس کے بعد تو انہیں بھی حدت بھی نہیں گزائی تو اسی کے ساتھ کر لے اگر 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 ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی ہے غصر کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کوئی منع نہیں لگتا افضل ہے کہ نہ دیکھ اب جندت میں نشان کہتے تھے کہ بیوی کو قبر میں دفنانے کے لیے قبر کے اندر خامج جا سکتا ہے جا سکتا ہے اگر اس کا کوئی بیٹا یا باپ نہیں ہے جا سکتا ہے کیوں نہیں جا سکتا ہے اگر کسی نے مندز مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں خیرات جو رکھتے کرتی چاہیے اللہ کے نام پہ مندز مان سکتے ہیں گندے میں ایک وٹل ہے جو میں ہندو کھانا پکاتا ہے بھائی ہندو پکا ہے یہ ہوندی پکا ہے کوئی پکا ہے کھانا جائز ہوتا ہے لیکن بعد ہندو ایسے پلید ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں ناپاک چیزے بھی شامل کر دیتے ہیں وہاں بھی کھانا جائے ہیں